بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک دم یونیک سی ریسپی اسے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہوگی لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے لیے ہیں ہم نے دو میڈیم سائز کے وائلڈ آلو اور اب ہم ان کو گریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آلووں کو ہم نے اچھی طرح سے گریٹ کر لیا ہوا ہے آپ چاہے تو آپ اسے میش بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک باریک کٹی ہوئی پیاز ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دیڑ ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے باریک کٹ کیا ہوا وہ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مچے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاوڈر مثالیں یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی اس میں جائے گی حلدی اور ون تھرڈ ٹیبل سپون اس میں جائے گا یہ زیرا زیرا پاودر ہے ہمارے پاس اور دو چھٹکی اس میں جائے گی کالی مرچ اور تھوڑا سا چٹ پٹا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس چارٹ مسالہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے یہ لیے ہیں چٹ پٹا فلیور میں کنور کے نوڈلز اگر آپ کے پاس میگی نوڈلز ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کو بیلن کی مدد سے ہم توڑ لیتے ہیں یہ دیکھئے نوڈلز کو ہم نے توڑ لیا ہے اور اس میں سے یہ جو مسالہ ہے یہ بھی ہم بلکو بھی ضائع نہیں کریں گے میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گے کہ اس کو ہم نے کہاں یوز کرنا ہے یہ دیکھئے نوڈلز کو ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے اور پھر سے ایک عدد فلیٹ لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کان کلور اگر آپ کے پاس کان کلور نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ نوڈلز کا مسالہ جو کہ ہم نے نکال کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کا ایک گھول بنا لیں گے ہلکا ہلکا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے بہت زیادہ نہ گاڑا رکھنا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے یہ دیکھئے اس کنسسٹینسی میں گھول ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے نہ بہت گاڑا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم آلووں کا مکسٹر لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ہاتھوں پہ ہم لگائیں گے کوکنگ آئل اور یہاں سے تھوڑا سا مکسٹر ہم لیں گے اور اس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دبا لینا ہے یہ دیکھئے پھر اس کو ہم نے لمبائی میں اس کی خوبصورت سی ایک شیپ دے دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے فنگر جیسی ہم نے اس کو شیپ دے دینی ہے اور اسی طرح ہم سارے بنا کے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم اس پیس کو ڈالیں گے سب سے پہلے اس گھول میں اور اس کو اچھی طرح سے یہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو اس نوڈلز میں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے باریک باریک کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے یہ دیکھئے اور ہاتھوں سے ہم نے یوں اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر چپک جائے یہ دیکھئے ایک فنگر پیس پر ہم نے بہت اچھی طرح سے کوٹنگ کر لی ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پین اور اس میں ہم نے دو کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے پٹیٹو نوڈل فنگرز جو کہ ہم نے کوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم اس میں ڈال دے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے خوبصورت سا گولڈن کلر دے دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ ان کو میڈیم فلم پر فرائی کر لیا ہے اور ڈارگ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اسی طرح ہم سارے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دیکھئے کتنے مزیدار سے ہمارے پٹیٹو نوڈل فنگر بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اندر سے کتنے فلفی اور باہر سے کتنے کرنچی بنے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ اگر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ساتھ رہیے گا